بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کچھ نئی چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں جیسا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈیفرنٹ بیسک کمانڈز تھیں کہ کس طرح ہم چیزیں کچھ ٹرمینل کو پہ پر فارم کر سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے ٹرمینل کو یوز کرنا ہلکا رکھا سیکھا تھا کہ کس طرح کی چھوٹی موٹی کمانڈز ہیں جو بیسک یوٹیلٹیز کی کمانڈز تھیں کمانڈز تھیں کہ ہم انہیں یوز کر سکیں اور ہو سکیں ٹرمینل کا ساتھ تھوڑا کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کریں تو آج ہم تھوڑا سا اے تھوڑا سا اس سے ایڈوانس کام کریں کہ جو کہ ڈریکٹریز کے ساتھ ہے اتنا ایڈوانس بھی نہیں ہے یہ اس کو بھی آہ کنسیڈر کیا جاتا کہ یہ ایزی ورٹ ہے تو آہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگلی چیزیں آہ آپ تو جانتے ہیں پہلے سے مجھے تو بیسکلی آج ہمارے آہ جو کام ہیں ان میں ہم نے آہ نیویگیٹنگ آہ نیویگیٹنگ آہ نیویگیٹنگ آہ نیویگیٹنگ آہ نیویگیٹنگ آہ کام کرنا ہے جس میں ہم نے کچھ کمانڈز جو لازٹ ٹائم ہم نے ذکر کی تھی یا ان کو یوز کیا تھا لیکن ہم نے ان کو بہت زیادہ ڈیپٹ میں نہیں دیکھا تھا لیکن آج تھوڑا سا ہم ان کو مزید ڈیپٹ میں دیکھیں گے اسی طرح ہم نے آہ جس طرح پی ڈیو ڈیو ڈی کی کمانڈ لازٹ ہم دیکھے گی سی ڈی کی کمانڈ ہے ایل ایس کی ہے پری کی فائل کی ہے تو آج ان کمانڈز کو تھوڑا سا میکسکلور کریں گے تو ہمارا آہ فوکس بھی تھوڑا سا آہ جو خاص طور پہ ایل ایس اور سی ڈی کمانڈ پہ زیادہ ہوگا اسی طرح ہم یہ ایک کونسپ ہے جسے ہم پاتس کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو بتا کہ آپ ونڈوز کی یوزر ہیں تو آہ جو ڈیفرنٹ آپ کے پولٹرز ہوتے ہیں آہ ان کے ڈیفرنٹ پاتس ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح کے کچھ پاتس ہیں آہ جو کے لینکس کے اندر بھی اگزیس کرتے ہیں تو ان کو میجر لی دو کٹیگریز سے بھی لانگ کیا جاتا ہے یا دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک ریلیٹیف پاتس ہیں اور ایک اپسلوٹ پاتس ہیں تو ہم اس کو بھی ذکر کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا سنکھنے کی کوشش کریں گے کہ ریلیٹیف پاتس کیا ہوتے ہیں اور اپسلوٹ پاتس کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ اور کمانڈز ہیں جن کا تعلق مینپولیٹنگ فائلز اینڈ ڈیریکٹریز ہے کہ فائلز اور ڈیریکٹریز کو تھوڑا سا مینپولیٹ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ایمکی ڈی آر ہے آر ایم ڈی آر ہے آر ایم سی پی ہیں این موو تو یہ پانچ یہ کمانڈز ہیں اور چار پانچ جو ہمارے پچھلے آہ سلائیڈ میں تنجھے والی یہ ہیں ان میں سے ایک پی ڈیو ڈی کو تو ہم لازم دسکس کر چکے تھے تو اس کو چونکہ ہم آج بھی تھوڑا سا یوز کر رہے ہوں گے تو اس لیے میں نے اس کو جہاں ڈیسٹ کیا تو یہ بیسکلی چند کمانڈز ہیں جن کو آج ہم نے بہت سا آہ پریکٹس کرنا ہے ہم اپنی ورچل مشین پہ آگے ہیں تو یہاں ہم اپنی اس ورچل مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں وہ ساری جو کمانڈز ہیں ان کو پریکٹس کریں تو ہم ٹرمینل اوپن کرتے ہیں آج کا ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ ٹرمینل ہوگا اور آنے والے بھی جتنے ہمارے سیشنز ہوں گے ان میں سے موسٹلی جو سیشنز ہیں ان کو ہم ٹرمینلز پہ ہی کام کیا کریں گے تو اصل میں ایز اے ڈیو آپس انجینئر ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا کمفرٹیبل کرنا ہے آہ اس ٹرمینل کے ساتھ تو اس لیے ہم تھوڑا اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا کام جو ہے وہ ٹرمینل سے کیا گا تو میں اس کو ویو میں لے آتا ہوں تھوڑا سا اس طرح کر کے تو آئی ہوپ جب آپ کو ٹریکٹر نظر آ رہا ہوگا چلیں اوکے لی تو آہ جیسا کہ ہم نے آہ ڈسکس کیا کہ پہلی ہماری جو کمانڈ ہے وہ پی ڈیوڈی ہوگی جس کو ہم نے لازٹ ٹیم بھی ذکر کیا تھا کہ پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ نا آہ کمانڈ ٹرام پہ اگر آپ نے کبھی کشی آہ کمینٹس وغیرہ دینا ہے کہ لیٹس اے میں نے یہ لکھنا ہے کہ پی ڈیوڈی ڈیوڈی ایکچلی اس ایپل ٹو پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری اور یہ تو میں نے ایک چھوڑا سا کمنٹ دیا ہے تو میں اگر چاہتا ہوں کہ بھئی جہاں ہم کمنٹ دیں اور آہ وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم سٹارٹ میں یہ جو ہیش کا سائن کمنٹس جس طرح اپنے اگر پائیتون یوز کی ہو تو ہم وہاں بھی اس کو یوز کرتے ہیں ہیش کو تو ہیش اس ایکلی یوز فار کمنٹس ٹھیک ہے تو آپ اگر لیٹس اگر یہ آپ اس کے بغیر لکھیں گے تو یہ آپ کو ایرر دے گا یہ کہہ کہ بھئی یہ آہ ریکنائز نہیں ہو پا گا فار ایزمپل اگر میں نے میں اس کو تھوڑا سا بھی کر دیتا ہوں کہ لیٹس اگر میں اس کو ایسے لکھتا ہوں تو یہ مجھے کہے گا کہ یہ ریکنائز نہیں کر سکتا لیکن اگر میں اس کے سٹارٹ میں ہیش لکھ دوں گا تو یہ اس کو بالکل اگنور کرے گا کہ جیسے کا کمنٹس ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں لگی پتا ہے کہ میں کنٹرول ایل پریس کروں گا تاکہ یہ کلیر ہو گئے ہم نے لازم بھی دیکھا تھا کہ کلیر کی کمانڈ بھی کلیر کر سکتی ہے اور جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول وہ بھی یہ کام پر کام کر سکتی ہے اچھا تو اب ہم تھوڑا سا نیوگیشن جو کمانڈز ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں ذکر کریں گے اور دیکھیں گے تو اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہم پریزنٹ آہ ورکنگ ڈائیکٹری میں تھے اور جہاں ہم سب سے پہلے لس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لس ہم نے کیا تو لس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آہ جب ہم لسٹ کرتے ہیں لس ٹینڈ کا کہا ہے کہ یہ ڈائیکٹری ٹھیک ہے تو ہم آہ لس کے ساتھ کچھ اور بھی آہ وہ ہوتی ہیں آہ جو ڈائیکز ہوتے ہیں جن کو ہم تھوڑا ساتھ ڈیٹیل میں آہ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے جو ڈائیکز ہیں ان کو ذکر کریں ہم ایک اور کمانڈ کا ذکر کریں کہ سی ڈی کا ٹھیک ہے تو سی ڈی کی جو کمانڈ ہے this is actually used for آہ کس کے لیے use کی جاتی ہے یہ یہ چینج ڈائیکٹری کی کمانڈ ہے یعنی کہ سی ڈی سٹینڈ فار چینج ڈائیکٹری تو یہ کیسے پتا چلے گا تو میں ہم نے last session میں بھی ایک ہم نے کمانڈ پڑی تھی من تو من کو ہم اس کا مینویل دیکھتے ہیں سی ڈی کا تو پتا چلا کہ اس کا تو مینویل entry exist نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس الہاب ہم اسے ابھی use نہیں کر سکتے ہو چلیں کوئی بات نہیں تو ہم اس کو پھر اور طریقے سے دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کی help لینے کا وہ یہ ہے کہ ہم ڈی لیکھوfir traction d Chu dash help لکھے کیا ڈی ڈی لیکھیں آید گے ڈی ڈی لیکھیں تو اگین اس کا erstmal جو ہے وہ open ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ مینویل وغیرہ دیکھنے کا یا کسی بھی کمانڈ سے related options ہیں وہ دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک ہم man کی command use کریں یا otherwise ہم جو うز کرنا چاہرا ہ�데ھیں اس کے سامنے ہم ڈیش ڈیش help اگر لکھیں یہ ڈیش دو طرح کھی ہے چلز ڈیش نہیں یہ مائنس ہے وہ ڈیش ہے خائف ہے ٹو اس کو ہم نے لکھا اور پھر ہمیں آہ اس کی شوہ کرے گا genuine the shill working directory اس کا مطلب ہی working directory کو change کرنے کے لیے یُوز کی جاتے ہے تُو اس کا سامنے کچھ پاتھ کر رہا دینے ہوں گے آہ اس کی کچھ óپشنز بھی ہیں جو فی الحال اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن ہم آہ کچھ اور چیزیں اس کے بارے میں ایکس پلور کریں اب لیٹس اے میں نے لس کیا اور جہاں مجھے فیل ہوا کہ چاہاں کچھ پروجیکس پڑے ہوئے ہیں کچھ فولڈر ہیں تو چلے ہم اس میں سے کسی ایک فولڈر کے اندر جاتے ہیں تو چینج کرنا چاہتے ہیں پھل حال ہم کون سے فولڈر میں ہیں اگر میں پی ڈی بلیو ٹی کر کے دیکھوں گا تو میں اس ٹائم اسد کے فولڈر میں ہوں جانکہ ایک خوم کا فولڈر ہے اور اس کے اندر اسد کا فولڈر ہے تو میں ابھی کرنٹلی میری یہ پریزنٹ ورکنگ کرکٹی ہے تو میں سی ڈی کرتا ہوں اور سی ڈی کہتا ہوں کہ یہ جو لیٹس اے میرا ایپس وید انگرس یہ والا ایک فولڈر ہے تو میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں ایپس ڈیش وید انگرس اس فولڈر پہ ایسے اس کے سامنے کلک کر دوں گا تو اب آپ دیکھیں جہاں کہ اس پریویس کمانڈ میں آپ کا جو آہ جہاں پات تھا وہ یہ تھا یہاں آپ کو ٹلڈا نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے نا یہ ڈالر سے پہلے آپ کو یہ ٹلڈا نظر آ رہا تھا لیکن اب اگر آپ دیکھیں جیسے ہم نے یہ ورکنگ ڈائریکٹری کو چینج کیا ہے تو اس ٹلڈا کے بعد مزید یہ یہ فولڈر جو ہے وہ لکھا ہوا ہو ٹھیک ہے تو اب اگر میں چیک کرنا چاہوں کہ اب میں کون سی پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری میں ہوں تو جب میں اس کو لسٹ کروں گا یا چیک کروں گا تو یہ مجھے بتایا گا کہ بھائی آپ ہوم کے اندر جو اثر کا فولڈر ہے آہ اس کے اندر جو ایپ ویڈ انگریس کا فولڈر تھا آپ اس کے اندر اس time موجود ہیں لس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اچھا اس کے اندر کوئی آہ کمانڈ اس کے اندر کیا کنٹنٹس پڑھیں تو یہاں ہماری کچھ جیمل فائلز پڑھی نہیں اور ایک آدھی read me فائل پڑھی ٹھیک ہے تو یہ کچھ فائلز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں نے کیا کیا میں میں نے سی ایچ یا سی ڈی کی کمانڈ جو ایس کرتے ہوئے کسی بھی آہ اس کے اندر فولڈر کے اندر میں نے یا ڈائریکٹری کے اندر موومنٹ کر لی اچھا اب لیٹس سے میں اس سے بیک جانا چاہتا ہوں کہ یہ میری جو ورکنگ ڈائریکٹری اب میں اسے بیک جانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں آہ اس کے اندر اور بھی فولڈرز تھے تو لیٹس سے میں دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ جو کنٹینر پیٹینرائز ایپ ہے اس کے اندر کیا پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا تو میں سی ڈی کی کمانڈ لگاؤں گا اور اس کے ساتھ ڈاٹ ڈاٹ اس کے ساتھ ڈاٹ ڈاٹ میں لکھ دوں گا تو یہ کیا کرے گا یہ مجھے آہ اس ڈاٹ ڈاٹ کا کیا مطلب ہے یہ ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے نورملی اصل بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ یہ ڈاٹ ڈاٹ ہوتے ہیں نا اس کا سب سے پہلے تو ہم ایک ایک سنگل ڈاٹ کی بات دیکھیں جب آپ لینکس میں آہ کام کریں گے ڈائریکٹریز کے ساتھ آہ کام کریں گے نا تو آپ کو آہ ہر فولڈر کے اندر دو طرح کی آہ خاص قسم کی ڈائریکٹریز لازمی ملیں گی ایک کا نام ڈاٹ ہوتا ہے اور دوسری آپ کو ڈاٹ 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 اس کے اندر ہوگی جو سمپل ڈاٹ ہوتا ہے نا اس کا مطبع ہوتا ہے کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹریز یا کرنٹ ہی کہا جی کرنٹ ڈائریکٹریز تو جب میں اسے کہتا ہوں نا سی ڈی ڈی ڈائش سوری سی ڈی ڈاٹ تو یہ کہہ کرتا ہے یہ اسے ہم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سی ادھر کھڑے ہیں لیکن اگر میں سی ڈی کے ساتھ دو ڈاٹس لگاتا ہوں تو یہ جو ڈاٹ ڈاٹ ہوتا ہے نا اس ڈاٹ ڈاٹ کا مطبع ہوتا ہے کہ پیرنٹ ڈائریکٹری آف جور کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری آف کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کہ آپ جس ڈائریکٹری میں ابھی کرنٹلی موجود ہیں اس کی پیرنٹ ڈائریکٹری تو آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری چینج کر دو میری ڈائریکٹری چینج کر دو میں اس ٹیم جہاں بھی کھڑا ہونا اس کی پیرنٹ ڈائریکٹری جس کا مطبع میں بیکس بیک چلا جائیں جس طرح اپنے وینڈوز میں دیکھاؤں نا بیک کا بٹن ہوتا کہ آپ جس بھی فولڈر میں ہوتے ہیں تو آپ بیک کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ پریویس فولڈر میں اس کا جو پیرنٹ فولڈ روتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں جو ڈائریکٹری ہے جو آپ کی ہر ڈائریکٹری کی پیرنٹ ڈائریکٹری ہوگی کسی بھی ڈائریکٹری میں اگر آپ موجود ہیں ورکن ڈائریکٹری میں موجود ہے تو اس کی جو پیرنٹ ڈائریکٹری ہوگی اسے ہمیشہ ڈالڈاٹ سے رپیزنٹ کیا جائے جائے۔ therefore ڈائریکٹری ہم واپس اسی جگهہ آگئے ہیں تو پی ڈیوو ڈی اگر میں کروں تو آپ دیکھیں میں اس کو کلیر کرتا ہوں اور ہم مزید آہ اس کو ایک اور آہ ہم نے دیکھا تھا تو ایپ کے سندر چلے جاتے ہیں اچھا دیکھیں یہاں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں نے کیا کیا ہے اب لیٹسے فرض کیا میں نے کسی فولڈر میں جانا ہے تو مجھے اس کا کمپلیٹ پاتھ پتا ہونا چاہیے کمپلیٹ نام پتا ہونا چاہیے لیکن لیٹسے سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نام بہت لینٹھی ہوتا ہے جس طرح میں ابھی کنٹینرائز ڈیش ایپ لکھنا چاہ رہا ہوں لیکن میں لکھنا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں یار کوئی اور ایسا شارٹکٹ کی مجھے مل جائے نا تاکہ مجھے میں تھوڑا سا کچھ آہ لیٹرز لکھوں اور پھر میں ٹیب پریس کرتا ہوں ٹیب پریس کرتا ہوں ٹیب جیسے ہی میں ٹیب پریس کروں گا تو تو جتنے بھی میں نے لیٹرز لکھے ہوئے تھے ان لیٹرز سے کوئی بھی جو ڈیریکٹری ہے یا جو بھی نام ہے کسی فائل کا وہ اگر میچ کرے گا تو وہ یہاں ڈسٹ کر دے گا وہ خود ہی مینچنٹ ہو اور پھر ہم انٹر پریس کریں گے تو پھر ہم اس کولڈر کے اندر جہاں ڈیریکٹری کے اندر موو کر دیں گے پھر ہم جہاں دوبارہ سا کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تب اگر دیکھا رہے تو اس کے اندر اگین ایک ایپ کا کولڈر ہے اور بہت ساری جیمل فائلز ہیں اچھا یہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ آہ کیا اس میں ڈیویلپ ہو سکتی ہے کہ یہ کس چیز کی فائلز ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ کیوبر نیٹیز کی کچھ فائلز ہیں جو ہم آہ ڈیفرنٹ پرپوسز کے لیے یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس بورڈ کیم میں ہم جب آہ کیوبر نیٹیز کا پورشن پڑھیں گے تو یہ فائلز ہیں جو آپ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوں گے تو آپ بھی ان کو کریں گے تو پھر آپ کو بھی آئی ڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے تو ہم اگین واپس چلے جاتے ہیں سی ڈی ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں ہم پہنچ ہو اچھا اب یہ تو ہوگی بڑی سی انٹرسٹنگ بات ٹھیک ہو گیا جی ہم ایک کام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی اور بھی اس میں فولڈر پڑھا ہوگا ہے تو ہاں جی اس میں ایک اور بھی فولڈر پڑھا ہوگا ہے جس کا نام ہے مائکرو سروسیز ڈیش ہیلم چاک تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم مائکرو سروس میں مائکرو صرف لکھتا ہوں اور ٹیپ پیس کر دکھتا ہوں تو جو جو بھی فولڈر اس سے میچ کرے گا میرے ان سٹارٹنگ لیٹر سے تو وہ اس کے سامنے آجے گا تو ہمیں سیجیشن اصل میں دے دے گا تو ہم اس کو انٹرپیس کرتے ہیں ہم اس کے اندر موگ کرتے ہیں تو اب ہم مائیلس کرتے ہیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کچھ فائلز پڑھی رہی ہیں کچھ فولڈر بھی ہیں اور کچھ فائلز پڑھی ہیں اچھا اب میں آپ کو ایک کمانڈ بتانے لگا تھا میں لکھ رہا ہوں سीسیرٹنگ حالیسسیڈ سیرٹی لکھ رہا ہوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لکھ رہا اور انٹرپیس کر گئے追یدے لکھا اور سیسرٹنگ تو ہم کہاں پہنچ گئے ہم کون سی ڈیئریکٹری میں پہنچ گئے اگر آ patiently اب گھور کریں وہ میں اپنی میں چونکہ اصدرہ کے یوزر سے لاگ ان ہوں تو میں اپنے اصدرہ کے یوزر کے ہوم ڈيریکٹری میں ہوں Wak졌inha یہ جو آسدع ہے یہ میری ہم ڈیریکٹری ہے کہ ایک تو ہوم ڈیریکٹری ہے اس ہوم ڈیریکٹری کے اندر جو پیچھے ہوم ڈیریکٹری آپ کو نظر رہی ہے یہ تو آ esperale ask Boris apor dusum کی ہوم ڈیریکٹری ہے تو اس هوم ڈائریکٹی کے اندر جتنے بھی ہم یوزر کرتے ہیں ان کا بھی ایک پولڈر بن جاتا ہے تو جو بھی یوزر اس ٹائم اس کارمینل میں لاغ ان ہے آپ جب صرف سی ڈی مینشن کریں گے تو آپ فوراً اس یوزر کی ہوم ڈائریکٹی میں پہنچ جائیں گے اس کا مطلب میں ہمیشہ میں جہاں بھی کہیں چلا جاؤں مثلا میں اگین اوپر والی کمانڈ ایکسیکوٹ کرتا ہوں سی ڈی مایکرو سروسز میں اور اگین اس کے اندر ایک ایپ کا فولڈر تھا نہیں تھا چلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہے کہ نہیں اس میں نہیں ہے اس میں ہے ای کامرس کا تو ہم ای ڈیش کامرس کے کلک کرتے ہیں اور پھر ہم گین اس کے اندر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جہاں آگے تو دیکھیں میں کافی آگے 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 ہوں اور جہاں میں اگر صرف سی ڈی اب چلیں اس سے پہلے کہ ہم اس کو اچھا تو جیسے میں نے سی ڈی کیا اور ہم نے اس ای کامرس کے فولڈر کے اندر ہم چلے گئے تو اب اگر میں جہاں پی ڈبلیو ڈی کروں اور چیک کرنا چاہوں کہ اس کی ورکنگ ڈیریکٹری کیا ہے تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اوم کے اندر جو اسد کا یوزر ہے اس کی ڈیریکٹری میں ہے اس کے اندر سی ڈی لکھ رہا ہوں صرف سی ڈی لکھ رہا ہوں اس کے آگے نہ کوئی ڈاٹ نہ کوئی ڈبل ڈاٹ کچھ اور بھی نہیں لکھ رہا سمپل میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں کہاں آگیا ہوں اب میں پی ڈبلیو ڈی کروں تو میں ہمیشہ اپنی ہوم ڈیریکٹری میں پہنچ جاؤں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی آپ کسی بھی فولڈر میں نیوی گیٹ کرتے ہوئے آگے تک پہنچ گئے ہیں اور اگر آپ نے اپنے یوزر کے ہوم فولڈر میں یا اپنے یوزر کے ہوم ڈیریکٹری میں موو کرنا ہے تو آپ ڈیریکٹ صرف سی ڈی کی کمانڈ لکھیں تو ڈیریکٹ آپ پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے اس کے اندر اچھا لیکن فرض کہیں آپ نے سی ڈی پریس کیا اور آپ اچانک ہوم کی اپنے یوزر کی ہوم ڈیریکٹری میں پہنچ گئے ہیں لیکن اچانک آپ خوش آد ہوا اوہو یہ تو میرے سے مستیک ہو گئی اب مجھے واپس اسی فولڈر کے اندر جانا ہے تو آپ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اسی طرح پھر سی ڈی لکھنا پڑے گا تاکہ آپ مایکرو سرسز کے فولڈر میں جائیں اور پھر وہاں سے اگین سی ڈی کر کے ای کامرس کے ڈیریکٹری میں جہاں جانا پڑے لیکن اس کا ایک اور بھی شارٹکٹ آویلیبن وہ کیا ہے کہ میں لکھوں سی ڈی اور سپیس دے کے ڈیش ڈیش میز مائنس ٹھیک ہے سی ڈی سپیس مائنس جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو میں اپنی پریویس جو ڈیریکٹری تھی جہاں سے میں موو کر کے ابھی کرنٹ میں آیا ہوں میں بلکل وہاں واپس پہنچا ہوں یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ وینڈوز میں بیک کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ جس بھی پریویس ڈیریکٹری میں ہوتے ہیں وہ کسی اور فولڈر کی بھی کیوں نہ ہو یا کسی اور ڈرائیو کی کیوں نہ ہو تو آپ وہاں بیک واپس چلے جاتا تو یہ اصل میں سی ڈی سپیس جو ڈیش ہے یہ اصل میں بیک کا کام کر رہی کہ آپ جس بھی مرضی فولڈر میں ہیں اور آپ اگر کسی اور فولڈر میں موو کر گئے ہیں تو اب آپ کو موو بیک کرنا ہے تو آپ سمپلی سی ڈی ڈیش کریں گے تو آپ وہاں پہنچ دیں اب انٹرسنگ چیز کیا کہ اگر میں دوبارہ سی ڈی ڈیش کروں تو میں اپنی دوبارہ جو اس سے بھی پریویس جہاں سے میں موو کر کے اس ڈیریکٹری میں آیا تھا تو میں وہاں دوبارہ پہنچ دوں یہ میں بیسیکلی وہاں دوبارہ چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا انٹرسنگ سا فیکٹر ہے کہ آپ بڑے مزے سے آہ بیک کی فسلیٹی سمپل کیسے حاصل کر سکتے ہیں سی ڈی سپیس ڈیش سے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ سی ڈی کی چھوٹی موٹی یوٹیلٹیز تھیں کہ ہم سی ڈی کی کمانڈ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو سی ڈی نارملی ڈیریکٹریز کو چینج کرنے کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ڈیریکٹریز یہ نکل کے آپ کسی دوسری ڈیریکٹری میں موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم تھوڑا سا آہ اس سے جو اڈوانس ہیں ان کو دھوڑا دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سے اڈوانس والی چیزوں کو دیکھیں ایک اور کمانڈ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں ابھی جس طرح آہ دیکھیں ایل ایس میں کرتا ہوں نا تو آپ کو یہ ڈیریکٹریز نظر آتی ہے نا تو ایک اور ہمارے پاس کمانڈ ہے ٹری کی تو اگر ہم ٹری کی کمانڈ کو جوز کریں تو یہ یہ بھی ایک بڑی انٹرسنگ سی کمانڈ ہے تو میں اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں لیکن یہ مجھے ایرر دے تو یہ ایرر کیوں دے رہی ہے یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ ٹری کی جو کمانڈ ہے یہ تو آپ کی مشین میں انسٹال نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں تو آہ ہم نے لازم بھی دیکھا تھا کہ اگر یا کوئی کمانڈ یا کوئی فیسلیٹی آپ کے یو ون ٹو میں ایکزیسٹ نہ کرتی ہو تو یہ ہمیں سجیشن دے دیتی ہے کہ اچھا یہ سیٹ اف کمانڈز ہیں تو ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ ہمیں دو سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں سوڈو سنیپ انسٹال ٹری یا سوڈو ای پی ٹی انسٹال ٹری تو یہ جو سنیپ ہے اور ای پی ٹی ہیں دیز آر ایکچلی آہ پیکج مینجرز اس کو ہم ڈیٹیل میں ایک اس پہ ایک سیشن لکھیں گے تو ان میں بات کریں گے کہ کیا ہوتے ہیں ان کو میں سے کس کو یوز کرنا چاہیے کون سا بہتر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں گے آہ لیکن فیلحال ہم آہ جو ڈیفالٹ ہے سوڈو ای پی ٹی انسٹال ٹری تو میں اس کمانڈ کو دیکھتا ہوں سوڈو ای پی ٹی انسٹال ٹری جو میں انٹر کروں گا یہ مجھ سے پاسفرڈ پوچھے گا پاسفرڈ جب ہم یہاں ٹائپ کرتے ہیں تو نظر نہیں آتا اس لیے دھپرانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اب یہ انسٹالیشن ہو رہی ہے تو اب بھی ہم ریڈی ہو جائیں گے ہم ریڈی ہو گئے تو یہ تیار ہوگی تو اب ہم دوبارہ سے ٹری کی کمانڈ لگاتے ہیں تو اب ٹری کی کمانڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کیا اگر آپ گھوڑ کریں تو آپ نے ایکچلی کیا کیا ہے اب آپ آپ نے اصل میں ٹری کی کمانڈ دیکھے اس کو بتایا ہے کہ بھائی اس کرنٹ ورکنگ ڈائیکٹری میں جتنے بھی فولڈرز ہیں ان کو ذرا ٹری سٹرکچر میں شو کر ہو تو یہ دیکھیں یہ لائنز باقیدہ ٹری کی شکل میں کہہ رہا کہ اس فولڈر کے اندر ایک جے فولڈر ہے اور اس کے اندر جے والی فائلز ہیں پھر اسی لیول پر اسی لیول پر ایک اور فولڈر ہے اس کے اندر پھر ایک اور فولڈر ہے ایپ کا اور اس کے اندر ایمیجز کا فولڈر ہے جس کے اندر آپ کی کچھ ایمیجز پڑی ہوئی ہیں اور اس ایپ کے فولڈر میں آپ کی کچھ مزید فائلز ہیں تو اس لیول پڑی ہیں اور یہ کچھ اور فائلز ہیں جو کہ آپ کی ایپ کے لیول کے فولڈر میں پڑی ہوئی ہیں اور اس طرح کر کے یہ آپ کو ٹری سٹرکچر میں دکھاتا ہے چونکہ اس میں تو یہ فائلز بہت زیادہ ہیں جس لیے یہ بہت لمبا چڑھا آپ کو ایک سٹرکچر دکھا رہا ہے جس کا مطلب ہے کبھی کبھی اگر آپ کا موڈ ہو کہ آپ پری سٹرکچر کی آہ فارم میں اپنے فائل کو دیکھیں تو آپ تری کی کمانڈ جو کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے جس پری سائز سا دکھاؤ تو آپ سمپل ایل ایل ایس جس ایک پری سائز انفرمیشن دے گا اور اس کی مزید اندر ڈیٹیل نہیں دے گا لیکن تری کی کمانڈ جو ہے وہ کافی اندر سارے اندر جو نیٹیل ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کر سکتے ہیں اب جس طرح فرص کیا میں ایک سی ڈی سی ایس ٹو ٹین میں چلا جاتا ہوں اور میں یہاں کہتا ہوں تری تو یہ اس کے اندر اس فولڈر کے اندر میری جتنی بھی کمانڈ آہ فائلز جاری تھی تو یہ لیٹسے اتنی ساری تھی تو یہ ان کو شو کر دے گا کہ بھائی اس فولڈر کے اندر آپ کی کچھ یہ کمانڈز ہیں اور اس کے اندر ایک اور فولڈر ہے جس کے اندر یہ باری آہ کچھ فائلز پڑی ہیں تو یہ بیسکلی اس فارم میں اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو تو یہ آہ کافی زیادہ یوسفل انفرمیشن ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایسے پریزن کرنا ہو کہ میرا ڈائریکٹری سٹکچر کیا ہے یعنی کہ ہم جس ورکنگ ڈائریکٹری میں کام کر رہے ہیں اس ورکنگ ڈائریکٹری کا سٹکچر کیسا ہے ورک آہ دائریکٹری سٹکچر کیسا ہے تو ڈائریکٹری سٹکچر دیکھنے کے لیے ہم آہ ٹری کی کمانڈ ڈیوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے صرف لسٹ آف فائلز اور فولڈرز دیکھنا ہے تو ہم ایل ایس کی کمانڈ ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ہم ڈیوز کر سکتے ہیں اچھا آہ یہاں ہم ایک اور چیز بھی پھر دیکھتے ہیں کہ ایل ایس کی جو کمانڈ ہے اب ہم ذرا ہم اس کی طرف موگ کریں گے کہ ایل ایس کی کمانڈ آہ کیسے ڈیوز کی جائے اس پہ بھی تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ہم سب سے پہلے تو مین لکھتے ہیں مین ایل ایل ایس تو یہ ایل ایس کا مینویل شو ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا کہتا ہے لسٹ ڈائریکٹری کنٹینٹس کہ یہ کنٹینٹ شو کرے گا اچھا پھر میں ڈاؤن ایرو پریس کر رہا ہوں میں اچھا اب دیکھیں اب میں ڈاؤن ایرو پریس کر رہا ہوں اور یہ مجھے مینویل میں نیچے لے کے جا رہا ہے جہاں اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں بہت ساری اوپشنز اویلی بھی ہیں جہاں دیکھیں مینڈیٹری آرگومنٹس تو لانگ اوپشنز آر مینڈیٹری فار شارٹ اوپشن تو یہاں انہوں نے کچھ ڈیٹیل بتائی ہیں کہ یہ ڈیٹیل آپشنز کی انہوں نے ڈیٹیل پھر بتائی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈو ناٹ اگنور انٹریز ویڈ ڈاٹ ٹھیک ہے ڈو ناٹ لیسٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں فیلحال ہم سمپل اس کو دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک آپشن کونسی ہے مائنس اے کی ٹھیک ہے مائنس اے کی آپشن ہے اور اس مائنس اے کا آپ چاہیں تو اس کا فل ورزن بھی لکھ سکتے ہیں جس کو ہم لکھتے ہیں ڈیش ڈیش آل تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں ہم کیو پریس کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں اور ہم ایل ایس کرتے ہیں ایل ایس کرنے سے تو یہ ڈیٹیل شوڑ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں ایل ایس سپیس ڈیش اے تو یہ انفارمیشن دیکھیں مزید آگئی یہ کیا ہوا ہے یہ اوپر والی جو فائل جو ہم نے سمپل ایل ایس سے ڈیو کی تھی ساری وہی کمانڈز ہے لیکن اس میں کچھ اور ایکسٹرہ کمانڈز بھی آگئی تو ایکسٹرہ فائلز بھی آگئی ہیں مثلاً اگر آپ یہاں غور کریں تو یہاں ڈاٹ کے نام کی یک ڈیریکٹری ہمیں شو ہو رہی ہے اسی طرح یہاں ڈابل ڈاٹ کی ڈیریکٹری شو ہو ہو رہی ہے جو کہ اس کیس میں نہیں تھی اسی طرح اگر آپ یہاں گوھر کریں تو ڈ۱ٹ ڈی ایس انڈسکورzer ڈاٹ کے نام سے ڈریکٹری ہمیں شو ہو رہی ہے جو کہ ہمیں یہاں اس پورشن میں نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی طرح ڈاٹ گٹ کے نام سے ایک پولڈر ہے یا ڈائریکٹری ہے وہ بھی ہمیں پریبیس لی نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز آپ دیکھئے گا کہ لینکس کے اندر جو ڈائریکٹریز ڈاٹ سے سٹارٹ اوپنگ ہیں نا وہ ہیڈن اوپنگ ہوتے یعنی کہ ہیڈن فولڈرز نہیں ہوتے تو یہ ہیڈن فولڈرز کو رپیزینٹ کرتی ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ جو ڈاٹ والی فائلز ہیں جو کہ ہیڈن فولڈرز ہیں آہ سوری فائلز نہیں ہوتی ان کو ہم آہ کولڈرز ہی نارملی کہہ رہیتا ہوں کہ یہ آہ ڈاٹ والے جو فولڈرز ہیں یا ڈائریکٹریز ہیں یہ نارملی ایل ایل ایس کی کمانڈ سے ڈسپلی میں نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا موڈ ہو کہ نہیں آپ دیکھنا چاہتے ہوں کہ نہیں نہیں مجھے ہیڈن فولڈرز بھی شو کریں تو آپ سمپل کون سی کمانڈ جیوز کر سکتے ہیں ہیں کون سی آپشن جیوز کر سکتے ہیں ڈس ایل ایس ڈیش اے ٹھیک ہے اچھا سیم چیز آپ مائنس اے سے بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ فول کمانڈ لکھنا چاہیے نا تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں یا فول فارم لکھنا چاہیے کہ ڈیش 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 آل تو یہ لکھیں گے تو تب بھی سیم اسی طرح کی ڈیٹیل شو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایک جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ لسٹ آل فائلز یہ کام کرنے کے لیے دو آپشنز اویلیبل ہیں ایل ایس ڈیش ڈیش آل لکھ دیں یا ایل ایس ڈیش اے لکھ دیں ٹھیک ہے تو یہ شارٹ فارم ہے اور یہ صدا ڈانگ فارم ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم آہ اور آپشن اس میں دیکھتے ہیں کہ مین میں اور کون سی آپشن تو اے والی ہم نے آپشن دیکھ لی آہ باقی کچھ اور جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں لیکن ہم آہ ان سب کو نہیں دیکھیں گے ان میں سے کچھ امپورٹن والی صرف دیکھنے گے اور انہیں ہی ہم آہ یوز کر لیں گے ابھی جس طرح تھوڑا سا مزید نیچے آتے ہیں تو ایک مائنس ایل کے نام سے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ہے مائنس ایل ٹھیک ہے تو مائنس ایل یوز آ لانگ لسٹنگ فارمیٹ کہ ہم لانگ لسٹنگ فارمیٹ کی فارمیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اصل میں ہی میں آپ کو وہ والی چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں جو ڈیوپس انجینئر کو اکثر ضرور کرتی ہیں ہم ان کو فیلحال یوز کریں گے ساری کمانڈ ساری ساری آپشن تو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے اچھا تو کیسے کریں گے میں نے لکھا الیس ٹیش پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مائنس ای کی آپشن سے کس طرح کا ویو آ رہا ہے اور پھر ہم اگر مائنس ایل یوز کریں تو کس طرح کا کس طرح کا ویو آ رہا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں اس کیس میں یہ اس طرح بھی ہوا رہا ہے کہ ہوریزنٹلی وہ آپ کو فولڈرز ہیں جب ڈائریکٹریز ہیں ان کو لسٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ لانگ لسٹ کی فارم میں ڈیش ایل آپشن چیز کرتے ہیں تو لانگ لسٹ کی فارم میں یہ ایک لسٹ کی فارم میں ساری ڈائریکٹریز شو کرے گا ٹھیک ہے لیکن جہاں ایکسٹر ڈیٹیل بھی آ رہی ہے دیکھیں اس کے ساتھ مارچ بھی آ رہا ہے یہ کس ڈیٹ بھی آ رہا ہے یہ ٹائم بھی آ رہا ہے یہ یوزرز کی انفرمیشن بھی اس میں آرہی ہے یہ جو کالنم ہے کیی جوٰم ہے س آئین جو�ٹریزیں اس کا سائز ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ انفرمیشن بھی کچھ اوہ ہو رہی ہے یہ انفرمیشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم پڑی ڈیٹیل میں پورا سیشن ہم اس پر رکھیں گے اور اس کو بعد کریں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سمپل مائنس ایک کر رہے ہیں تو اس میں آہ آپ کی ہیڈن فائلز بھی آ رہی ہیں لیکن اگر آپ گوھر کریں تو جہاں ہیڈن فائلز نظر نہیں آئیں لسٹ کی فارم میں تو ڈیٹا آ گیا ہے لیکن ہیڈن فائلز شو نہیں ہو رہے ہیں تو اب اگر میں چاہتا ہوں کہ آہ ہیڈن فائلز شو ہوں تو وہ مائنس اے سے آتی ہیں لیکن میں ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ لسٹ کی فارم میں بھی شو ہو آہ تو وہ اس کے لیے مائنس ایل اپشن ہے تو اس چیز کو ہم اگر یہ دونوں کام اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اپشن آگیلیبل ہے کہ ہم ایل ایس لکھیں اور ڈیش لگا کے اے ایل لکھ دیں ٹھیک ہے یہ دونوں اپشن جو ہیں یہ کمائن کر رہے ہیں اے بھی لکھ دیں اور ایل بھی لکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آل فائلز ان لانگ لانگ فارمیٹ تو اب اگر آپ گوھر کریں تو آل فائلز آگئی ہیں جس میں یہ آپ کی ہیڈن فولڈرز بھی ہیں ہیڈن فائلز بھی اگر ہوں تو وہ بھی آ جائیں گے ہیڈن فولڈرز بھی آپ کے آگئے اور یہ لانگ لسٹ کی فارم میں بھی آگئے تو اکثر جو ہم ڈیو اپ انجینئرز ہیں جب ہم آہ فائلز کو لسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ والی آپسن زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہیڈن فولڈرز بھی نظر آئیں اور ایک لسٹ کی فارم میں بھی شو ہوں تاکہ اس کے ساتھ یہ والی جو دیتیل ہے یہ ہمیں آہ شو ہو آہ کیونکہ اس دیتیل میں ہم انٹرسٹڈ ہو تو یہ ایک چھوٹی سی ایک آپشن ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی اچھا اس میں ایک اور آپشن ہے لیٹس سے ڈیس کیا اب جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ہم اس کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں مین سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور ہم ڈیش ڈیش ہیلپ بھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا مینویل مجھے پرنٹ کر دے گا تو اس میں میں پھر مجھے دھوننا ہو چلے خیر اس میں ایک آپشن ہے ٹی کی تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر ہوں اگر ہم اپنی فائلز کو سوٹ دیکھنا چاہتے ہیں بیسڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں ٹائم کے ساتھ دکھائے گا کہ کون سے ٹائم ہے اس کی ایک اکارڈنگلی سوٹ کر دے گا مطلب جو ٹائم پہلے ہے وہ پہلے آجے گا اور جو بعد میں ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو سوٹ کر دے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اس نے سوٹنگ پر فارم کر دی آہ یہ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کائنڈ آف ریورس میں ہے کہ یہ ٹوانٹی تری اور ٹوانٹی وان جے ٹائم بعد میں آتا ہے ٹوانٹی تری کونسی ہے اس کا مطلب ہے جو سب سے لیٹسٹ ہوگی وہ سب سے ٹاپ پر ہوگی اور جو اولڈ والن ہوں گی وہ نیچے کی طرف سے نیچے شو ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم یوز کریں گے تو آپشن کون سی ہے مائنس ٹی کی جو آپشن ہے وہ اچھلی یوز کی جاتے ہوئے لیکن اگر میں اس کے ساتھ اے بھی یوز کرلوں مطلب تی اے ال تو اس کا مطلب ہے کہ ہیڈن فائز بھی شو ہوں گی اور آپ کی لانگ لس بھی شو ہوگی اور وہ ٹائم وائز سوٹ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی اس فارم میں آگے اچھا اب ایک اور آپشن ہے ابھی میں مینول سے چلا جاتا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں تھوڑا سا نیویگیٹ کرنا ایسی ہوتا ہے تو ہم یہاں آتے ہیں تو ٹی میں پھر نیچے جا کے ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم نے ٹی کو دیکھ ریا ابھی ایک اور آپشن ہے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ وہ کس اس ہوگا اوکی یہ دیکھیں یہ کیا ہے سوٹ بائی فائل سائز اگر آپ غور کریں تو سوٹنگ دو طرح کی ایک ٹی کے ساتھ تھی اور ایک آپ کی مائنس ایس کے ساتھ یہ دیکھیں مائنس ٹی والی جو سوٹ ہے ڈس اس بیسڈ آن ٹائم لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ٹائم کی اکارڈنگ نہیں اکارڈنگ نہیں بلکہ سائز کی اکارڈنگ اس کو آہ سوٹ کرنا ہے تو اس میں جو آپ کی آپشن ہے وہ آپ کی ہے جی مائنس کیپٹل ایس دیکھیں یہ سمال ایس بھی ہے اس کا اور پرپس ہے جی اور پرپس یہ سائز اگرہ کی اور بلوکس جو ہوتے ہیں جس کا ڈیٹا سٹوریج کیسے ہوتی ہے آپ کی اس سائز کے کچھ انفرمیشن شو کرے گا لیکن ہم نے کہا نہیں بھئی ہم نے سوٹ کرنا ہے تو مائنس کیپٹل ایس یوز کریں گے تو یہ سائز کے اکارڈنگلی اس کو سوٹ کر دے گا لیکن اس میں میک شور کرنا ہے اس نے صاحب لکھا ہوا ہے کہ لارجس جو کی فائل وہ پہلے آئے گی اور باقی آہ سمال والی اس کے بعد آئے گی تو اس کے مطلب ہے کہ اب سوٹنگ کے دو آپشن آویلیپل ہیں مائنس سمال ٹی کے ساتھ اور مائنس ایس کے ساتھ لیکن پتہ ہونا چاہیے ایس فار یہ سائز کے لیے یوز ہو رہا ہے اور تی جو ہے وہ ہم ٹائم کے لیے یوز کرنا تو اگر ہم لسٹ کریں اور ہم اسے کہہ دیں مائنس ایس تو یہ ہمیں سائز کے اکارڈنگلی بتا دے گا لسٹ کر دے گا لیکن وہ زیادہ اچھا بھی نہیں آیا تو ہم ساتھ سمال ایل بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ لانگ لسٹ کی فارم میں شو کرے تو اب اگر آپ دیکھیں تو سائز کے کارڈنگل تو یہ جو کالم ہے یہ سائز کا ہے تب اگر دیکھیں اس میں سے سائز سب سے زیادہ جس کا ہے وہ سب سے توپ پہ شو ہو رہی ہے جس کا سب سے سمال ہوگا وہ ایسے شو ہو رہی ہے تو اس لیے اکثر ہمیں بڑی فائل اگر دوننی ہو یا سمالس فائل دوننی ہو تو یہ آپشن ہمیں کافی ساری ہیلپ کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمیں لانگ لسٹیں ہو رہی ہے اس میں ایک اور آپشن ہے آہ مائنس ایچ کی وہ ہم تھوڑا سا یوز کرنا چاہیں گے وہ کیسے یوز کرتے ہیں تو لیٹس اے ہم یہیں ایسا کرتے ہیں لس ڈیش ایس ایل اور ایچ ٹھیک ہے جب پہلے ہم مینول دیکھ لیتے ہیں کہ ایچ یوز کس لی ہوتی ہے تو پھر ہم واپس اس کے آتے ہیں وہ تھوڑے سیس کی ڈاکومنٹیشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو اچھا یہ ڈاکومنٹیشن میں بار بار آپ کس لیے دکھاتا ہوں کیونکہ آہ یہ جتنے بھی آہ کمانز ہوتی نا اور ان کی آپشن یہ ظاہر ہے آپ سارے زندگی یاد تو نہیں رکھ سکتے اور بھول جاتی ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو ریفر کیسے کرنا ہے ان کو دوبارہ پڑھنا کی طرح سے اور کیسے پڑھنا ہے تو یہ دیکھیں مائنس ایچ کی ایک آپشن ہے وہ کہتا ہے جی ہیومن ریڈیبل ٹھیک ہے ویڈ مائنس ایل یوز کریں یا مائنس ایس گیرہ کے ساتھ کے سائز کے اکارڈنگلی آہ یہ جہاں آپ کو سائز ہی جاتے پڑے گی وہاں آپ اس کو یوز کریں تو یہ ہیومن ریڈیبل کی فارم میں آپ کو دکھائے گا تو یہ کیسے کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا ہم پیکٹس کرتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ جہاں دیکھنے ہیں یہاں سائز دیکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ سائز گیرہ ہے آپ کو شو ہو رہا ہے آہ یوں ڈونڈ نو کہ یہ بائٹس میں ہے میگا بائٹس میں ہے ایم بیز میں ہے کس طرح یہ شو ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک اب لسٹ کرتے ہیں ایل ایس مائنس ایس تاکہ سائز کے اکارڈنگلی سارٹ کرے ایل تاکہ لانگ لسٹنگ آئے اور ساتھ ایچ دے جو اب اگر آپ گوھر کریں تو پہلے جو آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا تھا وہ اور طرح نظر آ رہا تھا یعنی کہ یہ آپ کو بائٹس میں شو کر رہا تھا اب اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے سکس پوائنٹ زیرو کے یعنی کہ کلو بائٹس میں تو اب آپ زیادہ ہومن ہومن ریڈیبل فارمنٹ میں آپ کو شو کر رہے ہیں کیونکہ بندے جو ہم ہیں ہم کی بیز یا ایم بیز کی فارمنٹ میں اگر فائلز ہوں تو ان کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ زیادہ بیٹر اپروچ ہے تاکہ پتا کرنے کے لیے کہ فائل کا سائز ایز ایکلی کے بیز میں ہے ایم بیز میں ہے یا جی بیز میں تو کس فارمنٹ میں ہے تو ہم سمپلی اس کے ساتھ کیا یوز کریں گے ایچ کی کمانٹ تو ایچ کی ایک آپشن جو ہے یہ ایسا میں کمانٹ نہیں ہے یہ آپشن ہے کمانٹ تو ایل ایس ہے اور اس کی ایک آپشن ہے ایچ تو ایچ کی آپشن یوز کی جاتی ہے کہ آپ جو فائل کا سائز ہے اس کو ہیومن ریڈیبل فارمنٹ میں شو کریں ایل فار لسٹنگ تاکہ ساری لسٹنگ آجے اور مائنس ایس جو ہے جو کیپٹل ایس ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ریورس آرڈر میں اس کو یا جو جو سب سے ہائی ایسٹ ہے وہ سب سے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اچھا سمٹائم ہم تھوڑا سا نا یہ سورٹنگ تھوڑی کی ریورس بھی کرنا چاہتے ہیں مثلا میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ میں ایک اور آپشن دیکھتا ہوں مائن کی ایل ایس اور آہ وہ جو آپشن ہے اچھا ایک اور آپشن ہے مائنس آر کی اچھا یہ میں آپ کو صرف وہی بتا رہا ہوں جو زیادہ یوز کی جاتی ہیں ہیں یا زیادہ آہ یوز ہوتی ہیں عام حالات میں باقی بہت زیادہ ڈیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ ڈیش آر کی ایک آپشن ہے جو کہ ڈیش ڈیش ریورس تو یہ ریورس کرنے کے ریورس آرڈر وائل سورٹنگ تو آپ جو سورٹنگ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے ٹائم کی لحاظ سے سورٹ کیا تھا اور سائز کی لحاظ سے سورٹ کیا تھا تو آپ جس بھی لحاظ سے اس کی سورٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی ریورس آرڈر میں ہو جائے ہیں مثلا آپ جب سائز کی ایک آرڈنگ کی سورٹ کر رہے تھے تو لارجسٹ فرست آ رہی تھی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نینی سمالسٹ فرست آئے تو آپ سمپلی کیا آپشن یوز کر سکتے ہیں یا تو ڈیش آر جوز کر لیں یا ڈیش ڈیش ریورس یوز کر لیں تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن روٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیں تو ہم ٹوٹ کرتے ہیں جہاں سے اور پھر ہم جاتے ہیں الیس مائنس ایس لکھتے ہیں لانگ لسٹنگ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو ایسے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ اکارڈنگلی فائل سائز آ گیا اور ساتھ ایس بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ اچھا بھی ہوا ہے اب ہم اس کے ساتھ ایک اور اپشن ایڈ کر دیتے ہیں آر کی ٹھیک ہے یا تو میں آر جوز کر لوں یا میں تھوڑا سا اس کو جانبوش کرنا ڈیش ڈیش ریورس یہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے ہی میں نے لکھتا تو اب آپ غور سے دیکھیں جو پہلے بڑا فائل سائز اوپر آ رہا تھا لارج فائل سائز اور سمالیس نیچے آ رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ریورس ہو جائے سمالیس سے اوپر آ رہا ہے اور لارجیس جو ہے وہ نیچے آر یہ اگر آپ نے کبھی اس طرح کرنا ہو کہ نہیں میرے فائل بہت زیادہ ہیں تو میں کیا سکرول کر کے دیکھوں گا کہ سب سے چھوٹی فائل کونسی ہے تو میں سمپل ایک ریورس کی اوپشن اس میں لگاؤں گا تو مجھے سب سے سمالیس فائل اوپر نظر آنا سٹارٹ ہو جائے یہ بیسیک کچھ کمانڈز تھی جن کا تعلق لسٹ سے ساتھ یہ جتنے بھی ہم نے لسٹ سے ریلیٹڈ اوپشنز دیکھی ہیں یہ آپ کو بتاؤنی چاہیے یہ پانچ چھے ہم نے دیکھی ہیں ان کا یوز ہونا چاہیے یہ ٹیلی روز مرہ خالت میں ہم اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ فائل کی نیوگیشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں جو جو ہیٹیلٹیز ہیں یا فلیگز ہیں ان کو فلیگز بھی کہتے ہیں ان کو آپشنز بھی کہتے ہیں تو یہ آپشنز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگی میں اب ہم جو نیکس ہمارا پورشن ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم فائل کی اور پولڈر کی مینپلیشن کیا کام کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کمانڈ کو تھوڑا سا ایکسکلور کرتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کے دی ای آر ایک کمانڈ ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کا مینویل دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیے یوز کرتے ہیں تو مینویل کہتا ہے جی میک ڈائیکٹریز ایم کے ڈی آر کس لیے یوز کی جاتی ہے میک ڈائیکٹریز مینز ڈائیکٹریز کریئیٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اوکے جی گھوڑ ہو گیا تو ہم ایک کرتے ہیں ایلیس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی ہم کہاں ہیں ہم تھوڑا سا بیک آ جاتے ہیں ڈیش ڈیش کر کے تاکہ ہم اسد والے فولڈر میں آ جائیں اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں بہت ساری ہیں اوکے جی تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں اس کے اندر تو آل لیڈی بہت سارے فولڈر ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اپنا فولڈر ایک بنانا چاہتے ہیں بوٹ کیم کے نام سے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے جی تو ہم اس کا نام رکھتے تھے ہیں ڈیو آف ڈیش بوٹ کیم میں نے کیا کیا میک ڈائیکٹری اور آگے جو بھی فولڈر بنانا ہے جو ڈائیکٹری بنانا ہے اس کا نام لکھا اور یہ ہم نے فوراں بنا دی اور پھر ہم اس کے اندر موو کر سکتے ہیں سی ڈی ڈیو آف بوٹ کیم اور اس کے اندر ہم موو کرتے ہیں تو یہ اس طرح کر کے ہم ڈیفرنٹ آہ اب آہ فولڈرز بنا سکتے ہیں یہ ابھی تو میں نے ایک سنگل فولڈر بنایا ہے تو ابھی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ملٹیپل فولڈرز بنائیں مثلا میں کہتا ہوں کہ اچھا ایسے کریں کیوں کہ ہم ہر ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ڈی ڈیرو وان کا ایک فولڈر بنائیں پھر ہم ڈی ڈیرو ٹو کا فولڈر بنائیں پھر ڈیرو ٹری کا فولڈر بنائیں تو ہم ایٹ ای ٹائم تین اکٹھے فولڈرز یا جتنے مرضی آپ سپیس دے کر ہر فولڈر کا نام لکھتے جائیں گے تو یہ کرنٹ ورکنگ ڈیریکٹری کے اندر یہ جتنے بھی آپ نے فولڈرز یا ڈیریکٹریز مینشن کیوں گی یہ سب بنا دے گا تو میں اگر کروں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے یا جتنے کی فولڈرز ہم نے مینشن کیے تھے جس کے اندر بنا دیئے ہم ٹری کے مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے ہیں جو ہمیں شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر تین فولڈرز ہیں جس کے جو بالکل امٹی پڑے ہیں جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو تو تین ڈیریکٹریز بڑی ہیں اور ڈیرو فائلز ہیں اس فولڈر کے اندر کرنٹ ورکنگ ڈریکٹری کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے بنا لیے آہ نیک ڈریکٹری کی مدد سے ہم نے فولڈرز بنا دیئے اچھا ایک اور چیز ہے کہ فار زیمپل میں ایک چیز چاہتا ہوں وہ کیا چاہتا ہوں کہ جو ڈی ون ہے اس کے اندر جا کے آہ میں نے کچھ فولڈرز بنانے ہیں تو میں اگین سی ڈی کرتا ہوں اور ڈی ڈیرو ون پریس کرتا ہوں اور میں اس کے اندر جا ہوں اب اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایسا کریں آہ اس میں آپ ایک پولڈر بنا لیں آسائنمنٹ آسائنمنٹ کا سکتا ہوں لیٹس یا آسائنمنٹ کا پولڈر بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ایلس کریں گے تو اس کے اندر یہ اویلیبل ہے اب میں تھوڑا سا بیک آ جاتا ہوں اپنے بوڑکیم کے اندر اور ٹری کو کلک کرتا ہوں تو اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ٹی ون کے اندر ایک اور فولڈر بنا لیں ٹری سٹرکچر جہاں ہوں میں بتا رہا ہے کہ ٹی ون کے اندر ایک اور اسائنمنٹ کا پولڈر اچھا اب میں ایک اور چیز جا رہا ہوں یہ چیز بڑی انٹرسٹن میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی کچھ ایسا ہو کہ اب ٹی فور کا ایک پولڈر بنے اور اس کے اندر اسائنمنٹ کا پولڈر بنے گا تو اب اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہو اس کے لئے مجھے لکھنا ہوگا اے ایمکی ڈی اے یار اور پھر ڈی زیروں فور لکھوں گا اور پھر سی ڈی کر کے اس کے اندر موب کروں گا مسئلن ایسے میں کر کے دکھاتا ہوں لیکن یہ اچھی بروچ نہیں ہوگی جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کہیں کہ ایم کے ڈی اے یار اور پھر ہم کہیں کہ ڈے زیرو فور یہ کریں پھر آپ سی ڈی کریں ڈے زیرو فور کے اندر اور پھر آپ ایم کے ڈی ای آر اسائنمنٹس کا ایک اور فولڈر اس کے اندر دیں ٹھیک ہے اور پھر میں سی ڈی کر کے باہر آؤں اور پھر جب ہم ٹری سرکٹر کو دیکھیں تو پھر پتا چلے کہ ڈے فور کے اندر بھی ہم نے اسائنمنٹس کا فولڈر بنا دیا تو یہی میں نے جو کیا ہے نا تو مجھے کیا کرنا پڑا میں نے یہ میک ڈی ای آر کی کمانڈ دو دفع دی اور اس کے ساتھ مجھے سی ڈی کی کمانڈ بھی یوز کرنا پڑے تو مجھے اثر میں تین سٹیپ میں مجھے کرنا پڑے لیکن یہ کام ہم سنگل سٹیپ میں بھی کر سکتے وہ کیسے وہ بلکل ایسے کہ ہم کریں ایم کے ڈی ای آر ٹھیک ہے اور میں اسے کہوں کہ اچھا بھائی ڈے فائی کا ایک فولڈر بناو اور اس کے اندر اسائنمنٹس کا فولڈر بناو سٹی ٹھیک ہے جی moet ایسے طریقہ ہوگا دے فائی کا کامڈر ہے یہ چیک کور کرلیں کہ دی فائی کا کامڈر ابھی exist نہیں کرتا اور assignment کا order بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسے طریقہ ہو کہ دی فائی کا ٹھولڈر بھی بن جائے الاندل منگ Housing ڈی رگوں بھی بن empresa جائے جب میں انہیں��لیکس کیا تو وہ کہتا ہے جی، کیونکہ دی فائی کی کینڈرکٹر تو exist ہی نہیں کرتی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے فائیو کی ڈریکٹری کے اندر اسائنمنٹس بنائیں یہ تو پوسیبل نہیں تو اب اس کے ایک سلوشن ہے بڑا سیمپل کا سلوشن ہے وہ بڑا کیا سلوشن ہے اس ایم کے ڈی ای آر کی ایک option ہے اس کو ہم مائنس پی کہتے ہیں یا ڈیش پی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی اصل میں آہ this is used for parent ڈریکٹری کہ بھائی آپ نے ڈے فائیو کے اندر اسائنمنٹس کی ڈریکٹری بنانی ہے اگر تو ڈے فائیو کی ڈریکٹری پہلے سی exist کرتی ہے پھر تو آپ صرف اسائنمنٹس کی ڈریکٹری بنائیں لیکن اگر یہ exist نہیں کرتی ہے اگر اسائنمنٹس کی parent ڈریکٹری جو کہ ڈے فائیو ہے یہ exist نہیں کرتی تو کاننلی اس کو بھی create کر دیں تو یہ اس کے ساتھ ہمیں create کر دے گا جب ہم trick کر کے دیکھیں گے تو یہ ہمیں show کروا رہا ہے کہ ڈے فائیو کے اندر آپ کی اسائنمنٹس کا فولڈر بھی ڈے فائیو کا فولڈر بھی بن گیا ون گو میں اور اسائنمنٹس کا فولڈر بھی بن گیا تو یہ آپ نے دو لیول پہ یا تین لیول پہ جتنے لیول پہ بھی اس کو کرنا ہو جو کین ڈو ایٹ ٹھیک ہے جی تو مثلا میں کہتا ہوں کہ ایم کے ڈی آر بس ہم یہ آخری ایم کے ڈی آر کی آخری یہ کمانڈ ڈیوز کرتے ہیں ڈیش پی اور ہم کہتے ہیں ڈے زیرو سیکس اور اس کے اندر اسائنمنٹس اور سلیش اے ایس ایس ٹی ون کر دیتا ہوں اسائنمنٹ ون تو یہ بنا دے تو اس کا مطلب میں نے تین تیریکٹریز آپ اکٹھی بنا دوں ہوں ڈے سیکس اس کے اندر اسائنمنٹس اور اس کے اندر اے ایس ایس ٹی تو اگر آپ ٹری کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ایک نرنی منسی ایک کمانڈ ہے اور اس میں جو مائنس ٹی کی آپشن ہے ڈس اس لائف سیونگ آپشن جو ہمیں یہ سارے فولڈرز ون گو میں بنا دے گئے فر آپ کو دس فولڈر بھی بنانے ہیں اسی طرح آہ ریکرسیو لی تو یہ مائنس ٹی کی جو آپشن ہے یہ بڑے ایزی لی ایک سنگل کمانڈ کے اندر یہ سارا کام ہمارے لیے کر کے دے سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم اگلی کمانڈ کی طرف چلتے ہیں ڈس اس آر ایم ڈی ای آر دیکھیں تو ہم مائن اور آر ایم ڈی ای آر کرتے ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہ کیا کرتی ہے ریمووڈ ڈریکٹری لیکن اس میں خاص بات ہے ریمووڈ ایمٹی ڈریکٹری یہ جو کمانڈ ہے یہ صرف ایسی ڈریکٹری دیلیٹ کر سکتی ہے ریموڈ کر سکتی ہے جو کہ ایمٹی ہوں اگر کہ ایک ڈریکٹری ایمٹی نہیں ہے تو یہ اسے ڈلیٹ نہیں کرے تو ہم واپس آکے دیکھتے ہیں ٹری سٹیکچر جو تھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے ٹو جو ہے یہ بالکل خالی ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو ہم لکھتے ہیں ڈی ای آر اور کہہ دیتے ہیں کہ ڈے ٹو اور یہ کیا کرے گا اس نے ڈلیٹ کر دی اب اگر ہم ٹری سٹیکچر دیکھیں اپنا تو اس کے اندر ڈے ٹو بلکل ڈلیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ایک کام یہ چاہتے ہیں کہ ڈے فائیو کو ڈلیٹ کرو تو ڈے فائیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے آر ایم ڈے یار اور ڈے سیرو پائیو یہ جب ہم نے کیا تو اب ہمیں یہ ایرر دے گا کہ بھائی یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈیریکٹری ایمٹی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ٹری سٹیکچر میں دیکھا ہے کہ ٹری سٹیکچر کے مطابق ڈے فائیو کے اندر ایک اور فولڈر ہے تو اگر کسی بھی فولڈر کے اندر کسی بھی ڈیریکٹری کے اندر کوئی اور ڈیریکٹری جب فائل ایگزست کرتی ہوگی تو پھر آر ایم ڈے یار کی کمانڈ اس ڈیریکٹری کوڈ ڈیلیٹ نہیں کر سکتی یہ اس کی لیمیٹیشن ہے یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہ صرف آپ کی ایمٹری ڈیریکٹری کو ریموو کر سکتے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک سیمپل سا ہمیں چیز یاد ہونی چاہتی اچھا اب فرس یہ ہمیں تو ضرورت ہے ہم تو ڈے فائیو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں تو ایک آپسن یہ ہے کہ ہم سیڈی کر کے ڈے فائیو کے اندر جائیں اور پھر اس میں آر ایم ڈے یار کریں مثلا میں کرتا ہوں ہم ڈے فائیو میں گئے اس کے اندر ایک ہی فولڈر ہے تو اب ہم کرتے ہیں آر ایم ڈے یار اور اسائنمنٹس کا فولڈر ہے تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں یہ ڈیلیٹ ہو گیا تو اب لس دیکھیں تو خالی ہوئی یہ آپ کو فولڈر خالی ہو گیا انٹرسنگلی آپ کو فولڈر خالی ہو گیا میں بیک آیا اور ٹری کو دیکھا تو جو ڈے فائیو ہے اس کے اندر آپ کی اسائنمنٹ کا فولڈر ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب میں ڈے فائیو کو بھی بڑے آرام سے ڈیلیٹ کر سکتا یہ ڈیلیٹ ہو گیا کوئی ایشو نہیں ہے پہلے ہمیں ایرر دے رہا تھا اب ایرر نہیں دے رہا کیونکہ ہم نے اندر جا کے اس کی ڈیریکٹری کے اندر جو ڈیریکٹری تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو آپ ڈے فائیو ایمٹی ہو گیا تو آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا ایزی ہو تو اب اگر ہم ٹری سٹرکچر دیکھیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فائیو والٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے لیکن یہ تو کوئی اچھی اپشن نہیں ہے کہ ہم کتنے فولڈر ہو اس کے طرح ابھی ایک فولڈر ہے اگر یہ زیادہ ہوتے تو پھر ہم ایک ایک کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور آسان سی کمانڈ ہونی چاہیے تو وہ آسان کی کمانڈ ہے آر ایمٹ ٹھیک ہے تو ہم مین دیکھتے ہیں آر ایمٹ مینول تو یہ کس لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ فائیوز بھی اس سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیریکٹریز بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو کمانڈ ہے نا یہ ہمیں کافی ہلپل ہو سکتے ہیں تو ہم قوٹ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظر ٹریز سکتر دیکھتے ہیں اور اب ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرو بھئی ڈی فور کو ڈیلیٹ کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں جی آر ایم اور ڈی ڈیرو پور یہ کیا اور یہ کہتا ہے جی نہیں یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بھی امٹی ہے یہ بھی امٹی نہیں ہے یہ بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا لیکن ہم اسے کہیں گے کہ بھائی ہم نے ایک کام کرنا ہے مین اس کا دیکھیں گے ٹھیک ہے آر ام کمین اور اس میں ایک آپشن ہے آر کی ٹھیک ہے جی یہ مائنس آر کی آپشن ہے اچھا مائنس سمال آر بھی لکھ سکتے ہیں مائنس کپیٹل آر بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈیش ڈیش ریکرسیب بھی لکھ سکتے ہیں یہ کیا کرے گا remove directories and their contents ریکرسیب بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے یہ کام کر سکتا ہے کہ بھائی ہم اسے کہیں آر ایم ڈی زیرو فور لیکن ڈی زیرو فور سے پہلے ہم ڈیش آر لگا دیں اور یہ ہمارے لئے اس directory کو ڈیلیٹ کر دے گا اس کا مطبع ہے کہ ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آر مین ریکرسیب بھائی یہ فولڈر بھی ڈیلیٹ کرو اس کے اندر اگر اگر کئی فولڈر ہے وہ بھی ڈیلیٹ کرو اس کے اندر اگر اگر کئی فولڈر اور فائلز ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کرو سب کچھ ہی ڈیلیٹ کرو ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم ریکرسیب بھی یہ ساری ایک پوری سیریز کہہ لیں اس پوری سیریز کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمیں کافی ہلپ فل ہمارے لئے اچھا اس میں ایک اور آپشن بھی ہے اس کو ہم پولڈرز ہیں یہ کسی اور جگہ اوپن ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بند نہیں کرنے یہ آپ کو اوپن نہیں کرنے دیتے یا ڈلیٹ نہیں کرنا دیتا تو ہم پھر اسے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا بائی فورس اسے ڈلیٹ کر دو یہ کہیں اور اگر استعمال بھی ہو رہے تو اس کا استعمال بند کرو اور اس کو ڈلیٹ کر دو تو اس لیے یہ بائی فورس بھی ایکسر ہمیں جو پڑھ جاتی ہے لیکن زیادہ تر ہمیں جس آپشن کی جو پڑھتی ہے وہ آر ٹھیک ہے جی یہ آر والی جو آپ کا آپشن ہے یہ زیادہ یوز کی گئے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو ایمکی ڈی ای آر کا پتہ چل گیا کہ میک ڈائریکٹری آر ایم ڈی ای آر کا پتہ چل گیا کہ ریمووڈ ڈائریکٹری جو کہ ایمٹری ڈائریکٹریز ریموڈ کرتی ہیں اور یہ آپ کو تیسری جو کمانڈ ہے مینپولیشن سے لیتے جسے آر ایم کہتے ہیں یہ آپ کو کلیر ہوگی اب ایک اور دو اور فائل دو بس اور کمانڈ رہ گئی ہیں اور پھر ہم سیشن کو کلوڈ کریں سوری یہ تو ٹری کو ہم ٹری سٹرکچر کو دیکھتے ہیں اچھا اس کے اندر اب ہماری نا کچھ آہ پولڈرز ہیں تو ہم ذرا ان کو کوپی کرنے کے کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹے سکس کے اندر اسائنمنٹس ہے اور اس کے اندر ڈی ایس ایس ٹی ون کا فولڈر ہے یہ ادھر سے کوپی ہو اور یہ ڈی ون کی جو اسائنمنٹس ہے اس کے اندر پیسٹ ہو سمجھے آپ کو کہ میں نے کہا کہہ رہا ہوں کہ ڈی سکس کے اندر جو اسائنمنٹس ہیں اندر جو اسائنمنٹس one کا پولڈر ہے یہ ادھر سے کوپی ہو جائے دے ون کی اسائیمنٹس کے فولڈر کے اندر تو اس کاپی کرنے کے لیے ایک کمانڈ ہے سی پی تو میں مینول دیکھتا ہوں سی پی کا تو یہ کیا کرتا ہے یہ فائلز اور ڈیریکٹریز کو کاپی کر سکتا ہے آپ چاہیں تو اس کی مدد سے فائلز کو کاپی کرنے ہیں ابھی تو ہم نے فائلز بھی بنائی نہیں ہے کیونکہ فائلز بنانے کی علیہ در کمانڈز ہیں ان کو ہم کسی اور دن میں دیکھیں گے اور فولڈرز ابھی ہم نے بنائی ہو تو ہم فولڈرز اور فائلز جو ہیں ان کو کوپی کر سکتا ہے کوپی منز جس طرح آپ کوپی کرتے ہیں ڈپلیکٹس بناتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں اب ہم چاہتے کیا ہیں ہم کرتے کیسے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے تو آپ سی پی لکھتے ہیں کوپی اور سب سے پہلے آپ سورس لکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کیا لکھتے ہوتے ہیں میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کا سنٹیکس لکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں لکھتے ہیں سورس کے کاپی کہاں سے کرنا ہے اور پھر ہم ڈیسٹینیشن لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کاپی میں دو چیزیں دینی تھے سورس کہاں سے کاپی کہاں سے کرنا ہے اور کس جگہ کرنا ہے تو یہ ہم ابھی یوز کریں گے ہم لکھیں گے جی کاپی اور ہم نے کہا تھا اسکس کے اندر اسائنمنٹس کا فولڈر ہے اور اس کے اندر اس ایسٹی ون کا فولڈر یہ فولڈر آپ کوپی کر دیں تے ون کے اندر تو مینی ارگومنٹس آپ نے سی ڈی لکھ دی ہے سی ٹی کی جواب پر ساری میں نے کمانڈ ہی غلط لی سی پی جی کوپی کریں تو یہ جناب میں نے دے سکس میں سے کوپی کیا اور میں کہہ رہا ہوں ڈے ون میں کوپی کریں تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا یہ تو آپ چیزیں میس کر رہے ہیں کیونکہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسائنمنٹ ون کو کوپی کریں اور یہ تو آپ نے پھر ہمیں یہ بھی بتانا تھا کہ ڈے ون کے اندر بھی اسائنمنٹ ہونی چاہیے تو یہ آپ نے صحیح بتائی نہیں ہے اچھا تو ہم کہتے ہیں کہ اسائنمنٹ اس کے اندر ہے کوپی کر ابھی بھی کر رہا ہے اب اس میں یہ ساتھ ہمیں ایک ایرر بتا رہا ہے کہ ڈیش آر نوٹ سپیسیفائید کہ آپ نے اگر سیدھی سیدھی ڈیریکٹری سے کوپی کرنا ہوتا تو میں کر دیتا لیکن آپ نے تو ایک ریکرسیو لی ایک پوری چینج چلا دیا کہ بھئی فولڈر کے اندر کے فولڈر کے اندر سے مزید اس کے اندر ایک فولڈر ہے وہاں سے کوپی کریں تو اس کے ساتھ آپ کو مائنس آر کی آپشن دینی پڑے گی تاکہ ہم اسے کہیں کہ یہ ریکرسیو کوپی کرے ٹھیک ہے ریکرسیو کوپی کرے تو اب ہم اس کو کریں گے تو یہ بڑے مزے سے ہمارے لیے کوپی کر دے گا ہم ٹری سٹکچر کو دیکھیں گے تو ہمیں فیلنگ آئے گی کہ جو ہم نے ڈے سکس میں یہ پورا فولڈر تھا وہ ہم نے جہاں ایزیلی کوپی کر دیا تو یہ فولڈر اگر پورا کوپی کرنا ہو تو پورے فولڈر کا پاتھ دیا اور یہ پورے فولڈر کا پاتھ دیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے ایزیلی کر لیا تو اسی طرح اگر کوئی فائل ہوتی تو ہم فائل کو بھی کوپی کر سکتے جب ہم فائل کے ساتھ ہوں اسی منپوریشن کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ کوپی کی کمانڈ تھی جو کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ کوپی کہاں کیا جا سکتا ہے ریکرسیو لی یوز کرنا ہے جب فولڈرز کوپی کرنے ہیں تو کوشش کرنی ہے ریکرسیو لی کی آکشن یوز کریں تاکہ جو پرابلم ابھی ہم نے فیس کی ہے یہ آپ کو فیس نہ کرنی پہ اچھا تو ایک آخری بس کمانڈ رہ گی ہے ہماری وہ ہے ایمیوی کی موو کی تو ہم میانویل دیکھتے ہیں ایمیوی کی تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوپی پیس فائل کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آکشن کوپی کی ہوتی ہے دوسری پیسٹ کی ہوتی ہے تو اب اس میں جو آپ کی سی پی کی کمانڈ ہے یہ کوپی اور پیسٹ دونوں کر دیتی ہے سی پی کوپی اینڈ پیسٹ کوپی بھی جہاں سے بس آپ نے سورس اور دیسنیشن بتانی ہے تو کوپی اینڈ پیسٹ کر دی دوسرا آپ ونڈوز میں ایک سر یوز کرتے ہیں کٹ کی آکشن ٹھیک ہے جو اوریجنل فائل ہوتی ہے وہ کٹ ہو جاتی ہے وہ اوریجنل سورس سے ختم ہو جاتی ہے اور دیسنیشن میں کوپی ہو جاتی ہے تو آپ کو پاپی پیسٹ اور کٹ پیسٹ کا آئیڈیا ہے تو یہ جو آپ کی موو کی کمانڈ ہے یہ ایکچولی کٹ پیسٹ کے لیے استعمال کی جاتا ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ جو موو کی کمانڈ ہے اس کے سمع دو پرپس ایک پرپس اس کا موو کرنا ہے یعنی کہ کٹ پیسٹ اور دوسرا اس کا رینیم کرنا ہے کہ اگر کسی فائل کو آپ نے رینیم کبھی کرنا ہو تو آپ رینیم بھی کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ تر ہم اس کو فائلز کے ساتھ جوز کرتے ہیں ہیں تو ہم آہ پھر پھل حال اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ اگر کیا پوسیبل ہے کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن اگر نہیں بھی کر سکتے تو میں ایک چھوڑی سی فائل بنا لوں گا آہ فار ڈیمانسٹریشن تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو لیٹس اے ہم کیا کرتے ہیں ہم ٹری کو یوز کرتے ہیں اور آہ ہم نے کہا کہ ایسا کریں جی ڈے ون کے اندر نا ٹی ڈی ڈے ون کے اندر جاتے ہیں اور جہاں میں ایک کمانڈ آہ فائل بناتا ہوں ٹھیک ہے جی کہ میں ٹچ کی کمانڈ ایک یوز کرتا ہوں تو اس کا نام ہم کرتے ہیں فائل ون ٹھیک ہے تو اب اگر آئیڈیس کریں تو یہ دیکھیں اس جہاں ایک فائل بن گئی یہ ٹچ کی کمانڈ بھی ایک خاص پرتب پر یوز کرتے ہیں یہ ہم جب فائلز مینپلیشن پر بات کریں گے نا تو آہ اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ذکر کریں تو فائل ون ہو گئی اور یہ ہم تھوڑا سا بیگ جاتے ہیں اور ڈاٹ 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 ڈری سٹکچر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ ہے تو یہ دیکھیں ڈے ون کے اندر فائل ون آگے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ڈے ون کے اندر یہ جو فائل ون بنی ہیں یہ ہم مووو کرنا چاہتے ہیں ڈے ٹھیک کے اندر پیسٹن کیا جی ڈے ون کے اندر فائل ون ہے اس کو مووو کر دیں مینز ڈے ون سے ختم ہو جائے کٹ ہو جائے اور ڈے ٹھیک کے اندر پیسٹ ہو جائے تو یہ کہاں ہمیں کرنا ہے تو یہ ہم کیسے کریں گے بڑے انٹرسٹنگلی ایم بھی کریں گے مووو اور ہم بتائیں گے کہ بھائی ڈے ڈیرو ون کے اندر ایک فائل ہے فائل ون ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ نے مووو کرنا ہے ڈیرو ٹھیک ہے یہ اس نے کر دی ہم ٹری سٹکچر جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ ڈے ون کے اندر جو فائل تھی وہ کٹ ہو گئی ہے اور ڈے ٹھیک کے اندر پیسٹ ہو گئی تو اس طرح کر کے آپ سورس بتا سکتے ہیں کہ کون سی فائل کس جگہ سے اور کس فولڈر کے اندر ہم نے اس کو پیسٹ کرتا ہے تو آپ نے ڈیسٹینیشن بتا دی اور سورس بتا دی تو پہلے سورس بتاتے ہیں کہاں سے کاپی کرنا ہے یا کہاں سے کٹ کرنی ہے دوسرا ہم بتائیں کہ کہاں پہ کاپی کرنی ہے تو وہاں ہم اس کو لے جائیں تو اس طرح کر کے آپ بڑے انٹرسٹنگلی آہ یہ جو مووو کی کمانڈز ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اب جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ موو کی کمانڈز کے دو پرپس ہیں ایک تو یہ کٹ پیسٹ کے لیے استعمال ہوگی ہے دوسری یہ فائل کو رینیم بھی کر سکتے ہیں مثلا آپ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ فائل ون میں نے نام رکھ دیا ہے اس کا نام فائل ون تو نہیں رکھنا تھا اس کا نام تو فائل ففٹی رکھنا تھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو رینیم بھی کر سکتے ہیں کیسے ہم ایم وی کریں اور ڈے تھری اور ڈے تھری میں فائل ٹھیک ہے نہیں اس کو یہ ہوگی سورس پھر ہم کہیں کہ اچھا بھئی ڈے تھری میں ہی اسی فائل کو رینیم کر دو یہ فائل ففٹی کر دی ٹھیک ہے جی فائل ففٹی یہ اگین ہو گئی ہم نے ٹری سٹکچر دیکھا تو پتہ چلا کہ فائل کا نام ہم نے بڑا زبردست طریقے سے چینج کر دیا یہ سمپل ہم نے کیا کیا ہم نے فائل کا نام لکھا اور پھر ہم نے اس کو کہا کہ اس کو اچھلی موو کر دو فائل ففٹی کی فارم تو اصل میں یہ رینیم ہوگی یہ وہی فائل ہوگی جو جس کا پہلے نام فائل ون تھا لیکن اب اس کا نام فائل ففٹی ہوگا اس کا مطلب جو ایم وی کی کمانڈ ہے this is used for two purposes the first is to move any file from one directory to another and the second option is the second is کی facility is we can rename our file ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی فائل ہو تو ہم اس کو اس طرح rename کر سکتے ہیں تو یہ ہماری آج کی چند کمانڈ تھیں جن کو ہم تھوڑا سا ہم نے تھوڑا سا ایک سکلور کیا تو آئی ہوپ اس کو آپ نے اچھے سے سیکھ لیا ہوگا اوکی جی تو یہ ہماری چند چیزیں تھیں تو آہ چینل پہ کافی ساری چیزیں اپلوڈ ہو گئی ہیں تو آپ آئی ہوپ آپ نے کچھ چیزیں کر لی ہوں گی جیسے پچھلے سیشن میں میں نے کچھ آپ کو ہوم تاسک بھی دیا تھا تو آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے اس کو پرخام کیا ہوگا تو آئی ہوپ تو میں نے ابھی تک لنکڈین پہ کسی کی وہ ڈیٹیل دیکھی نہیں ہے تو کائنڈلی آپ سب جو ہیں آہ جو ہم میں نے آپ کو ہوم تاسک دیا تھا کوشش کریں کہ اس کو آپ لنکڈین پہ اپنی اس پراغرس کو آہ پریزنٹ کریں ساتھ وہ جو ہیش ٹیک میں نے اپنا بتایا تھا وہ لازمی یوز کریں آہ اس کا فائدہ جی ہوگا کہ میں جب اس ہیش ٹیک سے سرچ کروں گا تو آپ کی جو آہ پوسٹ ہوگی وہ میری سرچ میں آ جائے گی تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ ہاں جی آپ واقعی پراغرس کر رہے ہیں اور آہ ہم پھر اس کو لائک بھی کریں گے اور مزید اس کو شیئر بھی کریں گے اور اپلیسیشن بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب ان چیزوں کو آہ آپ سب مل کے ان چیزوں کے ایسی چیزوں کو فراظا فرام کریں تو اس لیے آپ اپنے تو رسا کیا لگتا ہے تو ابھی ہم آہ